نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں یور سٹوکس اور میں ہوں آپ کے ساتھ قوتہ تھپلیال اس شو کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بازار سے جڑے یا سٹوکس پیسیفک سوالوں کے جواب آپ کو دیں اور اس شو میں اگلے ایک گھنٹے آپ کے جو بھی سوال ہو سٹوکس کو لے کر اپنے سوال آپ ہمیں واتس ایپ کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سٹرین پر فلیش ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اگر ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں تو اپنے سوال وہاں پر چھوڑنا نہ بھولیں فیس بک ہو ایکس ہو یا ہو یوٹیوب اپنے کمنٹ باکس پر اپنے سوال ڈالیے یوٹیوب پر اور ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جڑ گئے ہیں لیکن اس سے پہلے جھٹ پر ٹیک چیک بازار کی اور ہم لے لیتے ہیں جہاں پر دو سو انگ کمزور نفٹی اکیس ہزار آٹھ سو ساٹھ کے لیولز یہاں پر دکھائے دے رہے ہیں سینسیکس میں لبت چھے سو انگوں کی کمزوری کے ساتھ بہتر ہزار اکسو کے لیول اور نفٹی بانک بھی ہم دیکھ رہے ہیں لگ بھگ اکسو اسی پوائنٹ نیچے فلحال چوالیس ہزار تین سو کے لیولز یہاں پر دکھائے دے رہے ہیں ایڈوانس دیکلائن ریشو اگر آپ دیکھیں کلیرلی ڈیکلائنس کی اور زیادہ ہے پندرہ سو ستانوے دیکلائن اور چھے سو اکتر ہم دیکھ رہے ہیں ایڈوانسز ہیں اور مٹ کیاپ انڈیکس یہاں پر ہمیں زیادہ ٹوٹا ہوا دکھائے دے رہا ہے سمال کیاپ کے مقابلے اور لگ بھگ ہم دیکھ سکتے ہیں سو ایک پرسن کی کمزوری اور ساڑھے پانچ سو انگ نیچے مٹ کیاپ انڈیکس اور سمال کیاپ ہم دیکھ رہے ہیں لگ بھگ ایک سو پچاس انگ کے نیچے فلحال لیکن اوورال اگر اس بازار میں ہم دیکھے تو نفٹی کمزور ہے کل تک ہم نے دیکھا تھا یا عمومن ہم دیکھ رہے تھے کی بڈورڈر مارکٹس میں کمزوری تھی لیکن آج مٹ کیاپ میں ایک طرف کمزوری ہے لیکن پول ڈاؤن میجرلی ہم دیکھ رہے ہیں مین انڈسز میں ہے اور کلیرلی ہم دیکھ رہے ہیں ٹی سی اے جیسے کاؤنٹرز ہیں جہاں پر ہم لگ بھگ سوا تین پرسن کی کمزوری فلحال دیکھ رہے ہیں بی پی سی ہل میں اب ساڑھے تین چار پرسن کی کمزوری ہوتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ فارما کاؤنٹرز جو لال نشان کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو اوورال بازار میں بہت سوچ سمجھے کیونکہ آپ کو اب ٹریڈ لینا چاہیے اور اسی لیے یور سٹاک میں اگلے ایک گھنٹے ہم آپ کو یہی دشہ اور دشہ بتائیں گے بازار میں آپ کی چال کو لے کر مہمانوں کو جوڑ لیتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج ارہند کیاپٹل کے رتنیش گوئل ہیں اور مارکٹ ایکسپرٹ ان امیش تھاکر ہیں سبھی کا سواگت ہے اور رتنیش گوڈ مورننگ سواگت ہے آپ کا یور سٹاک میں کلیرلی بازار کی بیت کافی کمزور یہاں پر دکھائے دے رہی ہے اور اب کیونکہ یہاں پر میجر پولڈ آن ہمیں نفٹی میں آتا وہ دکھائے دے رہا ہے ان فاکٹ اگر ہم آئی ٹی پیکس کو دیکھیں تو اوورال آئی ٹی پیکس میں بھی ہمیں آج کے سطر میں کمزوری دکھائے دے رہی ہے ایک اچھا خاصا کریکشن کا فیز ہم نے دیکھا تھا بہت ایکسپرٹ ان فاکٹ آپ نے بھی کئی بات چینل پر کہا بھی ہے کہ یہاں پر آئی ٹی کو اگر ہم ویلیویشن کے حساب سے دیکھیں تو اچھا خاصا ویلیویشن آب آتا وہ دکھائے دے رہا ہے کریکشن کے بعد آج جو پولڈ آن ہے یہاں پر آپ کی نظر فرنٹ رنرز کی اگر میں بات کروں نفٹی میں اور اس میں بھی اگر آئی ٹی پیک میں ہوگی تو کہاں کہاں ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بجار کی پیل اپن بات کرے تو بڑا ساتھ نفٹی میں زیادہ کمزوری دکھری کمپریٹ ہو تو بیگ نفٹی کیونکہ نفٹی نے اپنے اگر ڈیلی چیٹ پہ دین سے اپنے پچاس دین موئنگ ایوریش کو ہولڈ کر رہا تھا پر آج اس نے بریکڈا ہوں اس سپورٹ کو ابھی حالانکہ انٹرہ دے میں جلور اس کو بریک کر رہا ہے پر دیکھنا رہا کہ اکیس آٹھ سو کم ہولڈ کرتے کی نہیں کرتے ہیں سپورٹ رہے گا وہ اگر بریک کرے گا تھوڑی سی کمجوری اور نفٹی میں گھر آ سکتی ہے بینگ نفٹی آپ دیکھیں گے تو بینگ نفٹی آلیٹی تھوڑا سا آنڈا پرپورمنس کر رہا تھا پر آج کی ساتھ میں تھوڑا سا مہاں سے سپورٹ آتے ہو دیکھتا ہے تو تھوڑا سا کنٹرنو بیو تھوڑا سا جو ٹریٹ چلتا ہے تھوڑا سا ایسا چلتا ہے کہ نفٹی شاوڑ بینگ نفٹی لاؤں تو یہ دیکھنا ہے بھرکون رہے گا کب تک دونوں سو دونوں جو اپنے اپوزٹ چلتے رہیں گے چھوڑا سا بجار کو اگر سپورٹ چاہیے تو دونوں کو ایک ساتھ جرور ایک ہی ڈائریکشن میں ٹریٹ کرنا پڑے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے بینگ نفٹی پوزیٹیو رکھیں اور نفٹی میں سوڑا سا کنسورٹیشن رہے اب اگر آئیٹی انڈائیس میں دیکھیں تو یہاں پہ جرور ایک خریدائی ٹریٹ کرنا پڑے گا برواپی سے جو لیڈرشپ ٹریٹ کی قائم تھی وہ ہم کو واپی سے دیکھنے کو مل جائے گا تو 3950 کے سٹاپ لوس جواری ٹریٹ کرنا پہ ٹریٹ لیا سکتا ہے مجھے سا لگتا کہیں نہ کہ ہم کو نیئے ٹرم میں 42 روپے کے ٹارکٹ ٹریٹ ٹریٹ کرنا پہ دیکھنے کو مل جائے گا ایک دو دن دیجئے یہاں پہ پر پرائز کو سٹل ڈاؤن ہونے میں نمیش تھاکر بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں نمیش آپ کا بھی سواگت ہے نمیش برواڈر مارکٹس پہ چھٹ پٹ آپ کا ایک ویو میں لینا چاہتی ہوں اور اس کے بعد درشکوں کے سوالوں کی اور ہم رکیں گے میٹ کے آپ زیادہ ٹوٹ رہے ہیں آج کے سطر میں مارکٹ کے اندر جس طرح سے ویلیویشن ویس میٹ کے پر سمال کیپ کے ویلیویشن ٹوڑے بہت سٹریچ ہے مجھے لگ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہاں پر ایک جو ہے وہ پروپٹ بوکنگ چل رہے ہیں اور مجھے لگ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں میٹ کے پر سمال کیپ میں ابھی بھی ولیٹیلٹی جو ہے آنے والے دنوں میں اپریل منت آج سو مجھے لگ رہے ہیں کہ یہاں سے اگر ایک سٹیپ کرنا ہے ہمارے درشکوں نے جڑنا شروع کر دیا ہے اور ایک بار پھر بتا دوں یوٹیوب پر ہم لائیو ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ان فاکٹ آپ سے انٹرانگ بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ بھی سوشل میڈیا پر اپنے سوال چھوڑنا چاہتے ہیں تو ضروری اپنے سوال کمنٹ باکس میں ڈالیے آپ کے سوالوں کو ہم شو میں شامل کریں گے بجے کمار کولکتا سے میرے ساتھ فون لائن پر ہے نمشکار بجے جی نمشکار جی نمشکار مم جی نمشکار سیر گل مورننگ بتائیے میرے پاس میں دوں سیئر کی مرے پاس میں ہے میرے پاس میں بجے جی آر وی این ایل کی آپ کی پرائیس ٹو تھرٹی سکس ہے اور آئی ایف سی کی پرائیس آپ کی ون ففٹی ٹو ہے ٹھیک ہے تو آپ اور کتنا رکھنا چاہتے ہیں چلیے لمبا رکھ سکتے ہیں رتنیش دونوں میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بائنگ پرائیس اچھا خاصہ اوپر فیلحال فریڈ ہو رہے ہیں سٹاکس لیکن اور کتنا سمیر دیا جا سکتا ہے نویش کا نظریہ اگر ان کو رکھنا ہے ایک آج سال کا تو کتنے کے لیویلز کی امید کرنی چاہیے پھر آر وی ایل کا چارٹ دیکھے یہ بات پر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آر وی ایل میں ایک باقا کریکشن ہو گیا ہے کاریکشن میں ہی کھریدا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو جاگا گھرانے کی بات نہیں کنسولیٹیشن چل رہا ہے یہ تھوڑا کنسولیٹیشن اور چل سکتا ہے پر ابھی بلکل اس میں بنے رہے دہری لگا ہے دہری کے ساتھ میں بانے رہنا چاہیے ہیں کہ 210 روپے اگر ان کو مجھے رکھنا چاہیے تو ڈاک سکتے 210 روپے کا استعمال مجھے ایسا لگتا ہے جو اپر میں جو ٹارگٹ اس کے ابھی بہت ہی نیئے ٹم میں بن سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت بھی موینڈ واپی سے مٹھے میں ہم کو آتوا دیکھا 270 روپے کے اور اس کے اوپر یہ واپی سے جل سکتا ہے اپنی سوہ 300 سے 3700 روپے تک کی چالتا 210 روپے کے سٹوپ لوس سے آر وینڈ میں بلکل بنے رہ سکتے ہیں دوسرا سٹوپ جو نا نے پوچھا ہوا آئی ریف سی پوچھا آئی ریف سی میں مجھے ایسا لگتا ہے کریشن کے باردوں آپ سے اس میں کنسولیڈیشن چل رہا ہے اس نے اپنا سپورٹ لیول کے آس پاس کافی اچھے آ چکا ہے تو اس میں بھی میری ابھی یہی سلا رہی اگلے درشک ہمارے ساتھ ناسک سے جڑے ہیں جیمیت پٹیل جیمیت جی نمسکار سوال پوچھے اپنا ہلو جیمیت جی سن پا رہے ہمیں ہاں جی ہاں میڈم نمستے جی سوال پوچھے اپنا سر نمستے ہاں میڈم میں جیمیت بول رہا ہوں مالے گاؤں سے جیمیت پٹیل مالے گاؤں سے بات کر رہا ہوں جی جی میڈم میرے پاس ساڑھے تین سو شہر ہے مننپورم فائنیس کے ایک سو اسٹی روپے کے بھاو کے ون ایٹی ون ایٹی ون ایٹی کے بھاو کے مننپورم فائنیس اوکے نکسان ہو رہا ہے آپ کو کافی ہاں نئی میڈم دو سال سے تمہیں ہوں جیسے مہینے لیے نوائی سے کیزا ہو تو دو بار بھاو بھاو کے گئے میں بیچا نہیں آپ کی رائے لینی تھی اور دوسرا بھی ایک شہر ہے میڈم بائیو کون کا بائیو کون کا لیوز بتا دیجی آپ جی میڈ جی میں نے دو سو اسی میلیا ہے میڈم وہ بھی دیر سال پہی لے ایک سو اسی کونٹیٹی ہے ایک سو اسی کونٹیٹی دو سو اسی پہ بائیو کون ٹھیک ہے چلی دونوں شہر پہ آپ کو سلا دے رہتے ہیں کیا سلا دیں گے آپ نے میڈ جی آپ سے سوال کریں گے یہ والا انہوں نے منپورم فانانس لیا ہے یہ ایک سو اسی پہ لیا تھا دو سال سے ہولڈ کر رہے ہیں اور موقع ملا ان کو نکلنے کا لیکن انہوں نے ایکزیٹ کیا نہیں وہاں سے اور ابھی اوپری سطور سے تھوڑا نیچے آ چکا ہے یہ سٹاک منپورم فانانس پہ بھی سلا دیجی ہے بائیو کون بھی ہے ان کے پاس دو سو اسی پہ لیا ہے یہاں پر بھی ان کو نقصان ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے دونوں سٹاک میں نیمی جی آپ سن پا رہے ہیں مانپورم فانانس کی بات کر رہا ہے تو دیپنٹلی سٹوک جو ہے وہ بیلنس ایڈ وائز جو ہے یا دیکھے یا کمپنی کی ویلیویویشن وائز سے کہ ابھی کافی اچھے لیبل پر کریٹ کر رہا ہے ویلیویویویشن بھی کافی ریجنی بل ہے اور نورملی یہ جو ویلیویویویشن پر کر رہا ہے یہاں سے ایک سٹرانگ سپورٹ ایڈیا کر سکتے ہیں اور یہاں سے کافی باروں اگر پی کی بات کر رہا ہے تو یہ لیول سے مجھے لگ رہا ہے کہ مانپورم فانانس کے اندر آپ نے دو سال سے ہولڈ کیا ہے کچھ اور سمیں آپ ویٹ کر لیجئے یہاں سے ایک اپس ایڈ دیکھنے کو مل سکتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اوپر کے اندر ایک شورٹ ٹو میڈیم ٹرم میں آنے والے چھ مہینے سے نو مہینے میں دو سو بیس دو سو تیس تک کے لیول دیکھنے کو ملیں گے ایسے چانسز مجھے زیادہ لگ رہا ہے تو مانپورم فانانس کے اندر میں آپ کو ہولڈ کر رہا ہوں آپ نے دو سال ویٹ کیا ہے اور چھ مہینہ اور ویٹ کر لیجئے اور دو سو تیس کے آس پاس آئے تب وہاں پر ایک بار ریو ہو کر کہ جو کس بھی آپ کی اگلی سٹیٹیجی ہو بنا اور اگلا سوال نمیش بائیو کون پر بھی تھا یہ ایک سو اسی شیئر جنہوں نے دو سو اسی پر لیا ہے اسے بھی کافی لمبا سمیں دے چکے ہیں لیکن نقصان میں ہیں اس پر بھی رائے دیجئے اپنی یہ بائیو کون جو ہے بائیو کون کے چیلنج اس الگ ہے اور سٹوکلی کلیرلی پورے فارما پیک کو جو ہے وہ کافی کام سے اندر پر فرم کیا ہے ریسل کے اندر بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ایک گروہ ہے وہ بیشنگ ہے اور جس طرح سے بائیو سیمیلر پروڈکس کی جو ڈیماند ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی سٹرونگ مومنٹم دیکھنے کو نہیں ملا ہے مجھے لگ رہے ہیں کہ بائیو کون سے اگر آپ سویچ کر کے سن فارما یا زائدس ڈائی یہ دو کمپنی ہیں وہ مجھے کافی سٹرونگ لگ رہی ہے فارما سپیس کے اندر ہی تو یہ کمپنی میں آپ سویچ کرتے تو وہ بیٹر رہے گا بائیو کون کے اندر جب ابھی بھی کوئی ریسلٹ ڈیمکومنٹ یا ڈیماند جو ہے وہ سٹرونگ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں definitely valuation جو ہے وہ کامپٹیبل لیو پر ہے اور جب تک ڈیمانڈ سٹرونگ نہیں ہوگی یا مومنٹم نہیں آئے گا ریسلٹ کے اندر تب تک ایک سٹرونگ upside دیکھنے کو نہیں ملے گی تو مجھے لگ رہا ہے کہ بائیو کون کے اندر میرا جو ہے وہ بولیش نہیں ہے میں آپ کو بائیو کون کے اندر exit کی رہے دیتا ہوں اور بائیو کون سے آپ سویچ کر سکتے ہیں سن فارما یا زائدس ڈائی بائیو کون سے آپ سویچ ہو جائیے سن فارما زائدس میں منپورم میں آپ کو 220 یا 230 تک کے ٹاگٹس کے لئے hold کرنے کی صلحہ دی جا رہی ہے رتنیش آپ کے پاس آؤں گی درشک بھی فون لائن پر جڑ گئے ہیں بہت درشک یوٹیوب پر بھی سوال پوچھ رہے ہیں راحل شندے کے پاس میں جاؤں اس سے پہلے کاکو سنگھ کا ہمارا ایک سوال ہے انڈیا سیمنٹ لیا ہے انہوں نے 244 پر یہ ان کی ایوریج پرائیس ہے تو انڈیا سیمنٹ پر آپ کا ویو لینا ہوگا مجھے اور ساتھ ہی راحل شندے کبھی میں سوال لے لیتی ہوں جو شاید سزلون پر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نمشکار سر گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ بتائیے میں نے تو سوزان کا سل لیا ہے 45 بہاو کے دیڑھ میں نہ ہوا اور ہلڈ کروں کیا سل کروں ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو اور کتنا ویسے آپ نے کس منشا کے ساتھ لیا تھا شورٹ ٹرم ٹرےڈ میڈیم ٹرم میڈیم ٹرم راتنیش چلیے سزلون سے پہلے آپ تھوڑا انڈیا سیمنٹ کا بارے میں جواب دے دیجئے گا 244 ان کی آوریج بائنگ پرائس ہو گئی اس نے بریکڈاؤن دیکھنا کو ملا کہ حالانکہ ابھی اس میں کارکٹی کاریکشن ہو چکا اس انڈیا سیمنٹ میں ان کے بہاو سا تھوڑا سا نیچے جرور آ چکا ہے پر مجھے سا لگتا ابھی احالانکہ اپنے آئیت من سپورٹ لیول پر آ گیا ہے تو میری سالہ یہ ہے کہ انڈیا پاس میں ایوریج کے تھوڑا سا اور راشی ہے تھوڑا بھوٹن یہاں پہ ایوریج بہت کر ساتے ہیں کیونکہ ایک سون اپنے روپے کا سپورٹ مجھے اچھا لگتا ہے یہاں پہ حالانکہ ابھی اس میں سمجھ لگ سکتا ہے کیونکہ ابھی کنسورڈیشن دیکھنے کو ملے گا پر اس طرح میں ایک بیس فورمیشن منائے گا پھر تیجی آئے گی کیونکہ ابھی کسی در کا کنسورڈیشن ایک بیس فورمیشن دکھائی نہیں دی رہا چاٹ پر مجھے اسے لگتا ہے ملٹیپل سپورٹ ایک سون اپنے روپے اس لئے میں تھوڑا سا ایوریج یہاں پہ کرنے کی سالہ دے رہا ہوں ان کو اگر ایوریج بہت نیویش شکے تھوڑا سا ان کو ویٹ جروہ کرنا پڑے گا سوڑا سا ایوریج کرے ایک سوڑا سا روپے کا سٹوپ لوس لگا نیو سلا روما وہ کبھی بھی دو سو تیس روپے کے آس پاس مل سکتا ہوں اپنے ایک ایک ایجیٹ کر رہے سب جا کے آپ کو 190 پر جو ہے ایوریج کرنے کی سلا دی جاری ہے 170 سٹوپ لوس 230 جب بھی آپ کو ملے تو آپ کو نکلنا ہوگا سوزلون انرڈی بریک پر جانا ہے لیکن اس سے پہلے سوزلون انرڈی 45 پر جو ہمارے درشک نے لیا ہے 45 پر انہوں نے لے رہتا ہے ہرہا جیٹ تھوڑا سا اس میں ایک تھوڑا سا میٹھ کے پر 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 پر سا پر دیکھنے کو مل رہا تو میں ان کو یہاں پر ایوریج سلا تو نہیں دو سلا دوں گا 34 روپیس اگر یہ لگانا چاہے تو وہ سٹاپ لوڈ سا بھی ہولڈ کر سکتے کہیں پہ بھی بہیاری 33 روپیس کے آس پاس مائے تو وہاں پہ پھر میں ان کو نکلنگ سے رہے چھوڑی سوزلون انرڈی میں آپ کو یہ سلحہ دی بات کرتے ہیں option کے champions کی ہمارا اگلا segment جس میں ہم آپ کو option کی رنیتی بتائیں گے اور اس میں ہمارے ساتھ جنی ہے دھانی پٹیل دھانی تھانک یو سمجھ سمجھ دینے کے لیے بتائیں آج کیا سٹرٹیجی ہوگی آپ کی طرف سے پریسے بھی خریدے اور کوئی بھی ایک dip ملتا ہے جس میں چودہ روپے ساتھر پیسے چودہ روپے پیسے تک ایک dip آتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو خرید سکتے ہے سٹاپ لاؤس اس کا ساتھ روپے کر ہے اور ٹارگٹ اس کا 28 روپے کر ہے جو کیش مارکت میں اگر ہم بات کر رہے تو یہاں سے 900 روپے تک گراؤت اس کے اندر possible ہے رسک ریبورٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئی آپ کا جو منافع یہاں پہ ہوگا وہ 1900 600 کا ہو سکتا ہے اور ادھے نقصان یہاں پہ 10 تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ٹاٹا option خرید سکتے جس میں کی ادھے منافع 19 600 تک ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو option میں trade کرنا ہے تو سمحل کے trade کیجئے کیونکہ market والیٹائل ہے اور ہم دیکھ رہے کہ زیادہ لوگوں کو option میں trade کرتے سام میں نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کا دھیان رکھ